سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ آپ شادی میں جائیں ریسٹورنٹس میں بلا خوف و خطر ہفتے کے ساتوں دن کھانا کھائیں کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی کیونکہ حکومت نے ایسے آج شہروں میں پابندیاں نرم کر دی ہیں جہاں چالیس فیصد آبادی کی کرونا سے بچاؤ کی ویکسینیشن مکمل ہو چکی ہے شہر قائد اب بھی ویکسینیشن کے معاملے میں دیگر شہروں سے پیچھے ہے اسی لیے کراچی والوں کو زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ویکسینیشن ڈوز مکمل نہ کرانے والے یکم اکتوبر سے ہوائی سفر بھی نہیں کر سکیں گے ڈاکٹر فیصل سلطان کے مطابق حاملہ خواتین بھی ویکسینیشن لگوا سکتی ہیں ساتھ ہی خبردار بھی کر دیا کہ دوسری ڈوز لگوانے میں ہرگز تاخیر نہ کی جائے کرونا پر قابو پانے کا مشن جہاں ویکسینیشن کم وہاں پابندیاں زیادہ انسی او سی کا چالیس فیصد سے کم ویکسینیشن والے علاقوں میں مزید بندیشیں لگانے کا فیصلہ تعلیمی اداروں کا تسلسل جاری رکھنے کے لیے بچوں کی ویکسینیشن بھی ضروری قرار دے دی وفاقی وزیر اصد عمر کی معاملے خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان کے ہمراہ پریس کانفرنس سربراہ انسی او سی نے کہا وائرس سے بچنے کا واحد حل ویکسینیشن ہے راولپنڈی لاہور سمیت آٹھ شہروں میں بندشیں کم کرنے کا فیصلہ کویٹا پشاور گلگت سکردو مزفر آباد بھی چالیس فیصد ویکسینیشن حدف پورا کرنے میں کامیاب ڈاکٹر فیصل بولے بارہ سال اور اس سے زائد عمر کے بچوں کے لیے ویکسینیشن کھول دی گئی ہے حاملہ خواتین بھی ویکسین لگوا سکتی ہیں اور کراچی والو تیار ہو جاؤ ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی سندھ نے آج رات سے بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا ہے منسون کا طاقتور سسٹم کراچی سمیت زلہ تھر پارکر بدینگ ٹھٹھا امرکوٹ اور میرپور خاص میں آندھی اور گرس چمک کے ساتھ بارش برسائے گا دو اکتوبر تک وقفے وقفے سے برسات ہوگی پی ڈی ایم اے کے مطابق توفانی بارشوں کی وجہ سے کراچی سمیت سندھ کے مختلف اصلہ میں اربن فلڈنگ کا بھی خدشہ ہے تمام بلدیاتی اداروں اور زلے انتظامیاں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی گئی ہے نیشنل ٹرائم ایجنسی کے فیصلے پر حکومتی صفوں میں کوہرام مچا ہوا ہے شہباز شریف کہتے ہیں اربوں کے الزامات لگے لیکن نیب اور ایف آئی اے کو ایک دیلے کی کرپشن کا ثبوت نہیں ملا یہاں دالنا گلی تو لندن کی عدالت چلے گئے انسی اے نے کہہ دیا ہم نے تحقیقات ختم کر دی ہیں عدالت نے بھی ٹھپا لگا دیا نیب ہو ایف آئی اے ہو ایک دیلے کی کرپشن کا ثبوت ابھی تک نہیں دیکھیا یہی وجہ تھی کہ پہلے دیلی میل میں یہ چپوایا گیا آرٹیکل دیویڈ روش کو پاکستان کی یادرہ کے لیے بلوایا گیا وہ ان کا فائر مس فائر ہو گیا اس کے بعد پھر لندن میں ہمارے خلاف بیرے خلاف میرے بچوں کے خلاف انسی اے کے پاس یہ گئے فیصلہ آیا ان کو اس طرح آگ لگی ہے آخری کوئلہ کے جو آخری اس کا بھولہ ہوتا ہے اس طرح یہ پڑھ گئے ہیں سریحن جھوٹ بولا سب نے پہلے دیلوں کو کچھ کہا اس کے بعد شام کو کچھ کہا کل کچھ کہا امنان نیازی کے فیشلس نے کہا یہ تو مسیوز افزارٹی کا ہم نے لکھا تھا اس میں منی لانڈرنگی تو انہیں نہیں کہا تھا لکھا ہے اس میں اینڈ اسوسییٹڈ منی لانڈرنگ کہا گیا کہ یہ ایک یا دو اکاؤنٹ کی بات ہے چار اکاؤنٹس پہلی گو میں فریض ہوئے چار اکاؤنٹس اور کہا گیا کہ شہباز شیف کو تو اکاؤنٹ نہیں ہے تو فریض کہاں سے ہونا تھا میرا اکاؤنٹ دوہزارٹ چار سے پانچ سے بارکلس بینک میں کھلا ہر جگہ میرا نام آرہا ہے اور یہ کہتے ہیں شہباز شیف کو نہ آرہا شہباز شریف نے دیڑھ گھنٹے کی پریس کانفرنس میں مسلسل جھوٹ بولا عدالت کو چاہیے کہ شہباز شریف کے خلاف کیس روزانہ سنا جائے وزیر اطلاع فباد چوہدری کا رد عمل کہا عمران خان نے اپنا کام کر دیا اب اداروں کو عوام میں اپنا اعتماد بحال کرنا ہوگا وفاقی وزیر نے نواز شریف اور سلمان شہباز کی وطن واپسی کا مطالبہ بھی کر دیا دس منٹ مسلسل جھوٹ بولا آج جو بڑی اچھی بات جو شہباز شریف صاحب نے کی اگر وہاں پہ سلمان شہباز بری ہو جاتے ہیں تو اس کو میری بریت جو ہے وہ سمجھا جانا چاہیے تو پھر یہاں کی عدالت میں آپ کی پلیولٹی کیوں ہے یہاں پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سلمان شہباز کے پیسے ہیں اس کا میں تو جواب دے ہی نہیں ہوں وہاں تو آپ سلمان شہباز سے پوچھیں تو پھر یہاں پہ بھی ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں سمجھا شریف کو پاکستان آنا اس لیے ضروری ہے آپ نے خود گرنٹی دیتے ہیں اس طرح سے سلمان شہباز کو پاکستان واپس آنا چاہیے ہم جڑی شریف سے ہماری بھی اپیل ہے اور پورے پاکستان کی اپیل ہے ان مقدمات کو ڈے ٹو ڈے چلایا جائے عمران خان نے اور ہم نے اپنا کام کر دیا ہے اب باقی اداروں کا کام ہے وہ اپنا کام ایف آئیے نے سابق وزیراعال پنجاب شہباز شریف کی فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ اور جالی اکاؤنٹس کیس کی تحقیقات تیز کر دی شہباز شریف کو ایک سوال نامے کے جوابات آٹھ اکتوبر تک بھیجوانے کی ہدایت کر دی ہے لاہور سے ریاض احمد کی ریپورٹ دیکھئے رمضان شگر مل میں دو ہزار آٹھ سے دو ہزار اٹھارہ تک پچیس ارب روپے کا لیندین ہوا کیا یہ کاروباری لیندین تھا یا مالیاتی جرم ایف آئیے نے شباز شریف سے پوچھ لیا فیٹ اف کے منی لانڈرنگ فریم ورک کے بارے میں کیا جانکاری ہے چیئرمن بیوٹیفکیشن کمیٹی گجرات نے ایک کروڑ پے دیا مگر چیک رمضان شگر مل کے ملازم کے اکاؤنٹ میں جمع ہوا رمضان شگر مل کے نائب کاست ملک مقصود کے اکاؤنٹ میں کروڑ روپے کی ترسیلات کیسے آئیں سلمان شباز نے انگلینڈ کی کمپنیوں میں سرمایہ کاری کی ہوئی ہے آپ کو کتنا علم ہے آپ نے اپنے بکلا کو بینکوں کے ذریعے پیسے بھیجنے اور خاندان کے اخراجات کے لیے غیر معروف افراد کے ذریعے رقم بھیجی ایف آئیے کا سوال ایف آئیے نے شباز شریف کو ہدایت کی ہے کہ وہ آٹھ اکتوبر تک بیس سوالوں کے جواب ٹیکس یا ای میل کے ذریعے ہر حال میں جمع کروائیں ریاض احمد سما لہور ترجمان پنجاب حکومت فیاضل حسن شہان کہتے ہیں شریف خاندان جب پھستا ہے تو پاؤں پڑتا ہے جب آسودہ ہوتا ہے تو گریبان کو آتا ہے شباز شریف نے ایک گھنٹہ دماغ کی چٹنی بنائی ان کی کرپشن پورے ہند اور سندھ میں مشہور ہے حمزہ کا تعلق شریف خاندان سے نہ ہوتا تو کبھی کانسلر بھی منتخب نہ ہوتے وہ لہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے حال شریف کے حوالے سے جب یہ پھستے ہیں تو یہ پاؤں پڑتے ہیں جب یہ تھوڑے سے آسودہ ہوتے ہیں تو یہ گلے پڑتے ہیں کبھی قائد حضب اخلاف تقریباً ایک گھنٹہ پوری پاکستان کے عوام کے دماغ کی چٹنی بنا کے گئے ہیں میاں شباز شریف صاحب جن کی کرپشن کے چٹے پورے ہند اور سندھ میں اور چرن برپرند میں مشہور و معروف ہے وہ حمزہ شباز صاحب کے جن کو میں زادی طور پر بڑا اوپن لکھوں گا اگر یہ نواز شریف کے خاندان سے نہ ہوتے اگر یہ نواز شریف کے بتیجے نہ ہوتے اور اگر یہ شباز شریف کے بیٹے نہ ہوتے میں دعوے سے کہتا ہوں زندگی میں کبھی کونسلر منتخب نہیں ہو سکتے تھے یہ اسمان بزار صاحب کے اوپر حمزہ شباز کے مو سے اس قسم کے الزام تراشی لانتان جو ہے میں سبجتا ہوں کہ چاند کی طرف تھوکنے کے مترادف ہے اس سے زیادہ اور کوئی نہیں ہے شباز شریف صاحب سے خزارش کروں گا میں شدت سے اب انتظار کروں گا اور پاکستانی قوم انظار کرے گی کہ ایک پریس کانفیس آپ رمضان شوگر مل کے اوپر بھی کر لیں اداتے جو فیصلہ کرتی ہے ٹھیک کرتی ہے اہم معاملہ ڈسک خریداری سکینڈل میں نیا مور سندھ ہائی کورٹ نے سندھ حکومت کو ڈسکوں کی خریداری کا ٹھیکہ منصوب کرنے سے روپ دیا سبائی حکومت سینٹرل پروکیورمنٹ کمیٹی کو نوڈس جاری کر دیا گیا ہے اسے والے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں سما کے نمائندے عرفان الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان بتائے گا معاملے میں مزید کیا پیش رفت ہوئی ہے کیا تفصیلات ہیں دیکھیں چار کمپنیاں ہیں جنہوں نے سندھ ہائی کورٹ سے رضو کیا ہے اور ڈسکوں کی تیاری میں اپنا سرمایہ لگایا ہے اور ہزاروں ڈسک وہ تیار کی جا چکے ہیں اچانک سندھ حکومت کے جو وزراء ہیں ان کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ ٹھیکہ منسوخ کیا جا رہا ہے جس پر درخواستگاروں کے کہنا ہے کہ وہ شدید ان میں بیچینی ہے چونکہ کروڑوں روپے ان کے ٹوبنے کا خدشہ ہے فوری طور پر یہ جو ٹھیکہ منسوخی کا عمل ہے اس کو روکا جائے عدالت نے افتدائی سماعت کے بعد نوٹسز جاری کر دی ہیں تمام فریکین کو سندھ حکومت کو نوٹسز جاری کیا گیا ہے اور پروکیوریمنٹ کمیٹی کو نوٹسز جاری کیا گیا ہے اور جو دیگر فریکین ہیں انہیں بھی کہا گیا ہے کہ چودہ اکتوبر تک اس کا جواب دیں اور عدالت نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ تا حکم ثانی کسی قسم سے جو فیصلہ ہے اس حوالے سے نہ کیا جائے جو ٹھیکہ منسوخی کا عمل ہے اور وہ عدالت نے روکنے کا حکم دیا ہے ٹھیک چودہ اکتوبر تک حکم امتناہ جاری کیا گیا ہے تفصیلات کیلئے آپ کا شکریہ عرفان الحق اور سڑکوں کی تعمیر میں کرپشن وزیراعاصم عمران خان نے ایف آئی اے کو تحقیقات کا حکم دے دیا اسلامباد نے تقریب سے خطاب میں کہا ماسی کے حکمرانوں نے سڑکوں کی تعمیر میں ڈاکہ مارا اگر حکمران پیسے نہ بناتے تو آج بلوچستان کا یہ حال نہ ہوتا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے کرپشن کا مطلب عوام کا پیسہ چوری کرنا ٹیکس کا پیسہ چوری کرنا جو غریب ملک ہیں ادھر سب سے زیادہ کرپشن ہے اور یہ جو این اے چے نے آپ یہ جو دکھایا ہے یہ جو بیرے سامنے جو آپ چیزیں لے کے آئے ہیں سات سال پہلے جو سڑکیں بنا رہے تھے وہ آج سے زیادہ مہنگی ہیں اس سے زیادہ ظلم کیا ہو سکتا ہے آج اگر آپ بیس کورڈ کم کی سڑک بنا رہے ہیں چار لین کی دوزار تیرہ سے تو یہ سوچ لیں کہ یہ انہیں کتنا زیادہ پیسہ بنایا ہے اس کو ہم پوری طرح اٹھائیں گے قوم کے سامنے لے کے آئیں گے کیونکہ اس میں تو کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے وہ تو ویب سائٹ کے اوپر لکھا ہوا تب سڑک کتنی بنی آج کتنی مرش میں نے ایف آئی او کو یہ پورا امینڈٹ دیا ہوا ہے کہ اس کی پوری اب تفتیش کریں وہ سوچ لیں کہ وہ اگر پر کلومیٹر یہ نہ پیسے بناتے تو سوچ لیں کہ ہم آپ بلوچستان میں اور کتنی سڑکے بناتے ہیں آج بلوچستان کتنا بہتر ہو سکتا اس میں بلوچستان کے پولیٹیشنز کا بھی بہت بڑا قسم وہ بھی اپنی ذات کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں حجی جی میرا حلکہ ڈیویلپ کرتے ہیں میرے حلکے میں پیسے آجائے تاکہ میں آپ کی اسیمبلیز وہ بھی سوچتی سارے بلوچستان کا بجائے اپنے حلکے کا تو بلوچستان میں پھر بھی بہتر حالات ہو تیک اٹھ اور لیو اٹھ تفصیلات کچھ ہی دیر میں خیبر پختونخواہ میں کرپشن اتنی زیادہ ہے کہ عوام کو کچھ ڈیلیور نہیں ہو سکتا سپریم کورٹ کے اہم ریمارکز زلزلہ زدہ علاقوں میں اسکول سامیر نہ کرنے پر اسکل دوٹس کی سماعت ہوئی عدالت نے ایرا کی رپورٹ مسترد کر دی اس تفسار کیا کہ دو سو پانچ ارب روپے کہا گئے تمام منصوبوں کی تفصیلات تصاویری شواہد کے ساتھ مانگئے اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں زلکر نان اقبال زلزلہ زدہ علاقوں میں اسکولوں کی ادم تعمیر پر از خود نوٹس کی سماعت سپریم کورٹ نے ایرا کی رپورٹ آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف قرار دے کر مسترد کر دی ایرا سے مکمل کیے گئے تمام منصوبوں کی تفصیلات تصاویری شواہد سمیت طلب چیف جسس کا کہنا تھا کہ لوگوں نے تو حج کا پیسہ بھی زلزلہ متاثرین کو دے دیا تھا متاثرہ علاقوں میں تو مثالی ترقی ہونی چاہیے تھی بتایا جائے ایرا کو ملنے والے دو سو پانچ ارب روپے کہاں خرچ ہوئے سکول اب بن رہے ہیں سولہ سال بچے کیا کرتے رہے جیسی امارتیں بن رہی ہیں چھے ماہ میں گر جائیں گی بچوں اور اسادزہ کی زندگیاں خطرے میں لگ رہی ہیں خیبر پختونخواہ میں کرپشن اتنی زیادہ ہے کہ عوام کا کچھ ڈیلیور نہیں ہو سکتا دورانے سماعت رقیاتی کام کرنے والے ٹھیکے داروں سے بھتا مانگنے کا انکشاف جیسیس مزر علمیہ خیل نے بتایا کہ دہشتگر ٹھیکے داروں سے بھتا مانگ رہے ہیں ساتھ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں کئی ٹھیکے دار بنو اور ڈی آئی خان میں کام چھوڑ کر بھاگ گئے چیف سیکٹری خیبر پختونخواہ کا واقعات سے اظہار لاعلمی کہا عدالت کی نشاندہی پر متعلقہ حکام سے ریپورٹ لوں گا عدالت نے تمام سکولوں میں سیکیورٹی اور بنیادی سوالیات کی فرامی یقینی بنانے کا حکم دیتے ہوئے سماعت ایک ماہ تک ملتوی کر دی ذلکرنین اقبال سما اسلام آباد آٹھ عرب کی مشکوک ٹرانزیکشن کیس میں آصف علی زرداری کے خلاف فرد جرم کی کارروائی آدم حاضری پر موخر کر دی گئی اعتصاب عدالت نے فرد جرم کے لیے چودہ اکتوبر کی نئی تاریخ دے دی قرار دیا کہ اگلی سماعت پر پیش نہ ہوئے تو وارنٹ جاری کیے جائیں گے آصف علی زرداری کے خلاف آٹھ عرب کی مشکوک ٹرانزیکشن کا کیس جس پر سابق صدر کی آدم حاضری پر فرد جرم کی کارروائی موخر کی گئی ہے آصف علی زرداری کی آج کی حاضری سے استثناء کی درخواست کو منظور کیا گیا ہے عدالت نے فرد جرم کے لیے چودہ اکتوبر کی نئی تاریخ دے دی ہے تصاب عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ آئندہ سماعت پر اگر پیش نہ ہوئے تو وارنٹ جاری کیے جائیں گے آصف علی زرداری پر آٹھ عرب سے زائد کی منی لانڈرنگ کا الزام ہے سندھ میں تقروریوں سے متعلق سماعت کرنے والا سپریم کورٹ کا بینچ چھوٹ گیا جسٹس یاہیہ آفریدی نے اسخد نوٹس کا مقدمہ سننے سے انکار کر دیا عدالت عظمہ کی جسٹس یاہیہ آفریدی نے اسخد نوٹس کے اختیارات کے استعمال پر سوال اٹھا دیئے انہوں نے ریمارکس دیئے سپریم کورٹ کو عوامی مفاد اور بنیادی حقوق کی خلاف پرزیوں پر اختیار استعمال کرنا چاہیے طریقہ کار تیہ ہونے تک سو موٹو کا اختیار استعمال کرنا مناسب نہیں اسخد نوٹس میں بینچ کی تشکیل کا طریقہ کار کیا ہوگا جسٹس مقبول باکر کی سربراہی میں تین ڈکنی بینچ نے معاملہ چیف جسٹس کو بھیجوا دیا اب آپ کو یہ بتائیں کہ جالی شناختی کارڈ اسکینڈل میں نادرہ کے ڈپٹی سپریٹنڈن غلام علی بابر کو گرفتار کر لیا گیا ایف آئیے کو اب ڈپٹی اسسٹنڈ ڈائریکٹر نادرہ غلام محمد شاہ اور غیر ملکی شہری کی تلاش ہے ایف آئیے انٹی ہومن ٹرافیکنگ سل کے مطابق ڈپٹی سپریٹنڈنڈن نادرہ غلام علی بابر ڈپٹی اسسٹنڈ ڈائریکٹر غلام محمد شاہ اور غیر ملکی شہری محمد موین کے خلاف نادرہ حکام کی تحریری شکایات پر مقدمہ درج کیا گیا ملجمان کی ملے بھگت سے غیر ملکی شہری محمد موین پاکستانی شناختی کارڈ حاصل کرنے میں کامیاب ہوا تھا کراچی میں ڈالمیا روڈ پر جھومپڑیوں میں آگ لگنے سے چھ سالہ بچہ جھلس کر جام بہوک ہو گیا رہائشیوں کا کہنا ہے کہ آگ بہت تیزی سے پھیلی فائر برگیڈ آدھے گھنٹے تاخیر سے پہنچی مزید افصالہ جانتے ہیں چیف کرائم ریپورٹر احمر رحمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں احمر بتائے گا کیا کہنا ہے وہاں موجود رہائشیوں کا جی بلکل اس وقت ہم ڈالمیا روڈ پر موجود ہیں آپ سے تھوڑی دیر قبل ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ ڈالمیا روڈ پر گورنمنٹ سوسائیٹی میں واقعے ایک پلوٹ ہے جس میں کوئی بارہ جھوپڑیاں واقعے تھیں جس میں اچانک آگ بڑا کھٹی جس نے چند لمحوں میں شدت اختیار کی اور اس آتزدگی کے نتیجے میں ایک چھ سال کا ساجد بچہ ہے جو کہ انہی جھوپڑیوں کے رہائشی تھا وہ جانباک بھی ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس حد تک نقصان یہاں پر ہوا ہے موٹر سائیکلیں ان کی کھڑی ہوئی تھی اور جو ضروریات کا سامان ان کا تھا ان کے پلنگ ان کے کپڑے ان کے علماریاں جو دیگر سامان تھا وہ تمام تر چیزیں جل گئی ہیں کافی نقصان جو ہے وہ ان کا ہوا ہے یہاں پر ان سے بات بھی ہم کرتے ہیں عبدالرشید جن کا بچہ جو ہے وہ اس واقعے میں جانباک ہوا ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں سر کیا واقعہ رونما ہوا ہے تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں یاری ایسے ہوا مجھے یہ پتہ نہیں میں لیٹا ہوا تھا میرے گھر کے پیچھے سے آگ لگی وہاں کچھرہ پڑا ہوا تھا پتہ نہیں کسی نے سرگٹ پھینکی ہے پتہ نہیں کیسے کسی بچے نے عرکت کی وہاں آگ نہیں لگی ہوئی تھی پھر وہ بچہ وہاں پہ جل گیا آگ لگ گیا وہاں اس گھر کو بھی آگ لگ گیا فائر بگیٹ کے حوالے سے یہ بتاتے ہیں کہ تقریباً آدھے گھنٹے کی تاخیر سے یہاں پر آئی ہے اور جو پہنچی ہے فائر بگیٹ کی گاڑی ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں پانی بھی موجود نہیں تھا جس کی وجہ سے آگ مزید بڑھ کی اور آگ کی شدت مزید بڑھی جس کی وجہ سے اس نے تمام جھوپنیوں کو اپنی لپیٹ میں لیا احمر آگاہ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ اور امریکی ڈالر کا سٹیٹ بینک اور وزیر خزانہ کو کھلا چیلنج انٹر بینک مارکٹ امریکی ڈالر کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر انٹر بینک میں ڈالر کی قدر 51 پیسے بڑھ کر 170 روپے 48 پیسے پر بند ہوئی اوپن مارکٹ میں ڈالر تاریخ میں پہلی بار 172 روپے سے بھی تجاوز کر گیا کرنسی ڈیلرز کے مطابق مہنگی درامدات سے ڈالر کی طلب کو کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا ہے سٹیٹ بینک کے اقدامات کے باوجود روپے کی قدر گر رہی ہے انگلین ٹیم کے دورے پاکستان منسوخی پر کرکٹ بورڈ کی چیئمن اینڈ وات مورڈ نے معافی مانگ لی سابق کرکٹر عمر گل کہتے ہیں کہ ثابت ہو گیا سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں وفاقی وزیر اطلاع فواہ چوزری بولے پاکستان کرکٹ کے خلاف ایک اور سازش ناکام ہو گئی انگلیش بورڈ کی معافی ہمارے موقف کی بڑی کامیابی ہے مجیع افسوس ہے یہ ایک ایسی بی ایک ایسی بی بریش گورنمنٹ بیسٹ اون کنسرنز پر پلیئر ویل فیر برطانوی ہائے کامیشنر کرسچن ٹرنر کی معای ایوسی وزیر آدم بوریس جانسن کی نعرہ تھی اور سابق انگلیش کوکیٹرز کی تنقید کے بعد انگلیش کوکیٹ بورڈ کو غلطی کا احساس ہو گیا چیئرمین آئین وات مورڈ نے دورہ پاکستان منسوقی پر خاموشی توڑ کر معافی مانگ لی برطانوی اقبار کو انٹرویو میں کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ فیتلے تو پاکستان میں لوگ مایوس ہوئے جس پر معذرت چاہتا ہوں دورہ منسوق کرنا مشکل فیتلہ تھا جو پلیئرز کی ذہنی صحت کو بدے نظر لگ کر کیا وات مورڈ نے وعدہ کیا کہ فیتلے سے متعلق کھلاڑیوں سمیت کسی سے مشابرت نہیں کی گئی تھی انگلیش بورڈ کے چیئرمین نے مزید کہا کہ انگلیش ٹیم آئندہ سال تین ٹیسٹ اور پانچ ون ڈے میچز کے لیے پاکستان کا دورہ کرے گی جس کی پلاننگ کر رہے ہیں سابق کرکٹرال امرگل کہتے ہیں ثابت ہو گیا سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا جو سب سے اچھی بات ہے کہ انگلیش بورڈ کو ریالیز ہوا کہ یہاں پہ سیکیورٹی کے ایسے کوئی پریٹ نہیں ہے پاکستانی قوم جو انہاں وہ کرکٹ لور اور کرکٹ کو اچھاتے ہیں کہ یہاں پہ کرکٹ ہو وفا کی وزیر اطلاعات وواز چودری نے کہا ہے کہ انگلیش بورڈ کی معافی ہمارے موقع کی بڑی کامیابی ہے پاکستان کی کوئکٹ کے خلاف ایک اور سادش ناکام ہو گئی انہوں نے سپورٹ کرنے پر کھلاڑیوں، سفارتکاروں اور میڈیا کا شکریہ بھی عدا کیا لہور سے خبر جہاں دورانے ڈکیتی لیڈی ڈاکٹر کو قتل کرنے والے دو ملزمان کو کلوز سرکٹ فوٹیج کی مدد سے گرفتار کر لیا گیا ڈاکھوں نے فون چھیننے کے دوران خاتون کی مضاحمت پر گولی چلا دی تھی جہانگیر خان کی ریپورٹ ایک لاکھ روپے مالیت کے فون کے لیے خاتون ڈاکٹر کا قتل پولیس نے وارداد کرنے والے ملزمان کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کر دیا دونوں ڈاکھوں سگے بھائی نکلے وارداد اٹھائیس سکمبر کی شام ڈیپینس اے میں ہوئی پچیس سالہ ڈاکٹر فولہ زیٹ بلوک میں اپنی دوست کے گھر کے سامنے رکی تو موٹر سائیکل سوار دو ملزمان نے خون چھیننے کی کوشش کے دوران گولی چلا دی حکام کا دعویٰ ہے کہ ڈکیٹی مضاحمت پر خاتون ڈاکٹر کو قتل کرنے والے دونوں ملزمان ساب کا ریکارڈ یافتہ اور سگے بھائی ہیں ملزم ایاز اور بلال سے وارداد میں استعمال ہونے والی موٹر سائیکل اور چھینہ گیا موبائل فون برامت کر دیا گیا ہے جبکہ مقتولہ کی میت کوش بارٹم کے بعد برسہ کے حوالے کر دی گئی ٹیمیرمن ازر اتبال کے ساتھ جہانگید خان سمان لاہور اسلام آباد میں دو پراپٹی ڈیلر سمیت تین افراد کے قتل کیس میں بڑی پیشرف سامنے آئی ہے مقدمے میں نامزد تین ملزمان کو کراچی ائرپورٹ سے گرفتار کیا گیا ہے تینوں ملزمان دبائی سے واپس پہنچے تھے بات کریں گے سما کے نمائندے عادل تنولی ہمارے ساتھ موجود ہیں عادل بتائے گا کیا تفصیلات ہیں اسلام آباد میں دو پراپٹی ڈیلر سمیت تین افراد کے قتل کیس میں بڑی پیشرف سامنے آئی ہے پولیس کی جانت سے مقدمے میں نامزد تین ملزمان کو کراچی سے گرفتار کر لیا گیا ہے اور تینوں ملزمان کو دبائی سے واپسی پر کراچی ائرپورٹ سے گرفتار کیا گیا ہے تفصیلات کے لئے آپ کا شکریہ عادل اسلام آباد میں قبضہ گیری اور قتل کے بڑھتے واقعات پر پولیس ایکشن میں آگئی ناجائز اسلے کے خلاف ٹریک ڈاؤن شروع کر دیا سنگین جرائم میں استعمال ہونے والا لائسنس یافتہ اسلے کے اجازت نام منسوب کرانے کی بھی تھان لی اس حوال اس رپورٹ کر رہے ہیں عادل تنولی شہر میں دندناتے ٹارگٹ کلرز اور قبضہ مافیا اسلام آباد کے حال میں کراچی کا ماضی جھلکنے لگا حالات پر کنٹرول کے لئے وفاقی پولیس نے جرائم اور اسلے کا گٹ چھوٹ توڑنے کی ٹھان لی ناجائز اسلہ اور اسلہ ڈیلز کے خلاف کریک ڈاؤن شروع قرال پولیس نے تین ملزمان دھر لیے اسلہ کی بڑی کھیب برامت لگجری گاڑی بھی تحویل میں لے لی گئی پولیس حکام نے پریس کانفرنس میں دو ٹوک وارننگ بھی دے دی پولیس حکام نے یہ خبردار کیا کوئی اس غلط فہمی میں بھی نہ رہے کہ اسلے کا لائسس ملنے سے جرائم کی کھلی چھوٹ مل جاتی ہے کوئی کرائم اگینس پرسن یا کرائم اگینس پرپرٹی ہوا ہے اور اس میں لائسنس والا اسلہ استعمال ہوا ہے لائسنسنگ اتھارٹیز کو ہم یہ لیٹر لکھ رہے ہیں ان کے لائسنسز کو کینسل کیا جائے قرال پولیس کے ہاتھوں گرفتار ملزمان قبضہ گیری اور ناجائز اسلہ سمیت گیارہ مقدمات میں پہلے ہی ملوث اب باروہ مقدمہ درج کر کے ان کے خلاف مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے نور مقدم قتل کیس کے مرکزی ملزم ظاہر جعفر کے والدین بظاہر آنت جرم کے مرتقب ہوئے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ نے زاکر جعفر اور اسمت جعفر کی درخواست زمانت مسترد کر دی مقدمے کا ٹرائل مکمل ہونے تک دونوں جیل میں رہیں گے سحیل رشید کی ریپورٹ نور مقدم قتل کیس میں بڑی پیش راف ملزم زاہر جعفر کے والدین کو عدالت سے آر جی ریلیف نہ مل سکا اسلامباد ہائی کورٹ نے ظاکر جعفر اور اسمت جعفر کی درخواست زمانت مسترد کر دی جسٹس آمیر فاروق نے درخواست پر محفوظ فیصلہ سنایا فیصلے میں کہا گیا کہ بادیوں نظر میں ظاکر جعفر اور اسمت جعفر آنت جرم کے مرتقب ہوئے ہیں والدین جانتے تھے ظاہر جعفر نے لڑکی کو یرگمال بنا رکھا ہے اس کے باوجود پولیس کو اطلاع نہیں دی ریکارڈ کے مطابق ظاہر جعفر کے والدین نے شوائد چھپانے اور کرائم سین صاف کرنے کی کوشش بھی کی سپریم کورٹ آنت قتل کو بھی قتل کرنے جیسا ہی سنگین جرم قرار دے چکی ہے ہائی کورٹ کا مقدمے کا ٹرائل آٹھ ہفتے میں مکمل کرنے کا حکم پولیس کو شوائد جل ٹرائل کورٹ میں پیش کرنے کی بھی ہدایت دے دی مدعی مقدمہ شوکت مقدم نے فیصلے پر اتمنان کا اظہار کیا نور مقدم کے قاتل ظاہر جعفر کے والدین راول پنڈی کی اڑیالہ جیل میں قید ہیں فیصلے کے مطابق ٹرائل مکمل ہونے تک دونوں جیل میں ہی رہیں گے کراچی حدراباد موٹروے ایم نائن نوری آباد کے قریب ازاداروں کی بس کو حادثہ مسافر بس ٹریلر سے ٹکرا گئی خاتون سمیت پانچ ظاہرین جامحق اور بیس سے زائد زخمی ہو گئے چار افراد کی مریتیں کراچی کے علاقے انچولی منتقل کر دی گئیں پولیس کے مطابق حادثہ بس ڈرائیور کی غفلت کے باعث پیش آیا شانواز قادری کی ریپورٹ دیکھئے کراچی حدراباد موٹروے پر حاصلے کا شکار ہونے والی اس بس کے مسافروں کی منزل تو خیر پور تھی بس کی حالت یہ بتانے کے لیے کافی ہے یہ وہ بس ہے جس کے ساتھ یہ افسوسناک حادثہ پیش آئیتا ہے میں کہوں گا اپنے کامران بھائی کو یہ دکھائیں یہ آپ صورتحال دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر بری بس کی ہو چکی ہے انجن بکمل طور پر بہار آ چکا ہے آپ سیٹوں کی حالت دیکھیں اگر یہ خاص ہے کامرامن میرے کہ سیٹیں ایک دوسرے کے اوپر گری ہوئی ہیں دنوں بھی ایک حادثہ ہوا تھا نوری آباد میں جب بسوں کو منع کیا گیا تھا کہ اس طرح کی لوہی کی روڈیں نہ لگائیں لیکن اس میں بھی وہی لوہی کی روڈ نظر آپ کو آ رہی ہوگی جب یہ حادثہ پیش آئیتا ہے تو یہ مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ لوہی کی روڈ ہوتی ہے اور مسافر یہاں سے بھار نہیں نکل پاتے ہیں بدقسمت بس میں ساڑھ افراد سوار تھے زخمی مسافر کا کہنا ہے کہ ڈرائیور منع کرنے کے باوجود بہت تیز گاڑی چلا رہا تھا حاصل کے زخمی اور لاشوک کو قریبی ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں باق ہونے والوں میں سے چار افراد انچولی فیڈر بی ایریا کے رہائشی تھے مننے والوں میں شامل سوہیل بوتراب سکاورڈ کا رہزاکار تھا جو گریشتہ روڈ کراچی میں چیلم کے مرکزی جلوز میں ڈوٹی دینے کے بعد خیر پور جانے کے لیے اس بس میں سوار ہوا تھا اپنے گھر کا واحد کفیل تھا پانچ بہنوں کا ایک لوتا بھائی تھا وہ حاصل میں دونوں گاڑیوں کے ڈرائیور محفوظ رہے ہیں جبکہ بیس سے زائد زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے کیمہ من کامران الدین کے ساتھ شانواز علی قادری سما کراچی اور اب اپ ڈیٹ یہ کہ راولپنڈی میں مزید چونتیس افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے شہر میں ڈینگی مریضوں کی مجموعی تعداد دو سو انیس تک پہنچ گئی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران راولپنڈی میں ڈینگی کے چونتیس کیسز سامنے آ گئے ہولی فیملی اسپتال میں چودہ جبکہ بینظیر بھٹو اسپتال میں سولہ مریض لائے گئے ڈینگی سے متاثرہ چار مریضوں کو ڈی ایچ کے اسپتال منتقل کر دیا گیا راولپنڈی میں ڈینگی مریضوں کی مجموعی تعداد دو سو انیس ہو گئی ہے اور خبردار ڈینگی کا دوسرا وار آپ کی جان لے سکتا ہے پہلی بار ڈینگی کا شکار ہونے والے افراد کو خاص احتیاط کرنی چاہیے ڈاو یونیورسٹی کے پروفیسر آف پیتھولوجی پروفیسر سعید خان نے خبردار کر دیا اب کیونکہ یہ وارس کافی اروج پہ ہے اس کے نمبر بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اب محتاط رہیں ڈینگی کے چار سیرو ٹائپس ہیں ون ٹو تری اور پور جس طرح کووڈ کے ویرینٹس ہوتے ہیں اس طرح ڈینگی وارس کے سیرو ٹائپس ہوتے ہیں اور اس میں خاص قسم کا فینومینا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں انٹی باڈی میڈیئیٹڈ انہانسمنٹ اور پیتو جنیسیس جس کا مطلب ہے کہ کسی کو اگر ایک سیرو ٹائپ نے پہلے متاثر کیا ہے اور اب دوسرے سیرو ٹائپ اس کو ڈینگی وارس لگے گا تو خدشہ یہ ہے کہ بیماری کی شدت بہت شدید ہو سکتی ہے اور خدا نخصہ یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے تو ایسے لوگوں کو بالکل زیادہ احتیاط کرنی چاہیے جو پہلے ڈینگی سے متاثر ہو چکے ہیں اگر ہم کوویٹ سے موازنہ کریں اس طرح کوویٹ کا پیشنٹ ہوتا ہے تو اس کی تنفسی نظام یا نظامی تنفس متاثر ہوتا ہے اور اکسیجن کو منٹر کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے اس طرح ڈینگی کی پیشنٹ کے لیے پلیٹیلٹس کو منٹر کرنا یا بلڈ ٹیسٹ کرانا بہت لازمی ہے اگر پلیٹیلٹس بہت دھیجی سے کم ہو رہے ہیں تو بہت ان کو اشد ضرور دے کو ہسپٹلائز ہو اور وہاں پہ اس کی دیکھ بال ہو اور یہاں والدین کے لیے اطلاع کے بچوں کے گلہ خراب ہونے کو نظرانداز مت کریں آئسکریم اور کھٹی میٹھی اشیاء کم سن بچوں کے دل کے والس متاثر کرنے لگیں ڈاکٹرز نے خطرے کی گھنٹی بجا دی پیسل آباد سے عبداللہ حد کی ریپورٹ دیکھئے رنگ برنگا گولا گھنڈا ہو یا کھٹی میٹھی گولیاں ٹافی اور چاکلیٹ بچوں کی منپسند کھانے پینے کی اشیاء انہیں دل کے مرض میں مبتلا کرنے لگی فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے ڈاکٹرز کے مطابق کھٹی میٹھی اشیاء کھا کر گلہ خراب رہنے سے بچوں کے دل کے والس متاثر ہو رہے ہیں پانچ سے پندرہ سال کے عمر کے بچوں میں رومیٹک ہارڈ ڈیزیز بہت کامن ہے جس کو کم فوکس کیا جاتا ہے اس لئے بچوں کے دل کے ویلو خراب ہو جاتے ہیں گروپ بی بیٹا ہیملیٹک سٹیپٹوکو کا یہ ایک انفیکشن ہے اگر وہ ہو جائے تو یہ بیماری گلے سے بچوں کے دل کے ویلو تک چلی جاتی ہے اور انہیں ڈیسیبل کر دیتی ہے جنگ پورز کے استعمال سے نوجوانوں میں بھی دل کا مرض خطرناک حد تک بڑھ گیا ڈاکٹرز کے مطابق روزانہ ورزش اور سادہ خوراک سے ہی دل کے مرض پر کابو پایا جا سکتا ہے کیمرمین قدیرو رحمان کے ساتھ عبداللہ حد سامان فیصلباد اور جناب علاج کے لیے پیسے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں فیس کی جگہ گانا ہی سنا دیں ساحی والکھے ڈاکٹر نے انوکھا مطالبہ کر دیا چکپ کے لیے آنے والی مریضہ نے علاج کے لیے پیسے نہ ہونے کی رودات سنائی بتایا کہ شوہر گانا گاتا ہے اتنے پیسے نہیں کہ آپ کی فیس ادا کر سکیں جس پر ڈاکٹر نے گانا سنانے کی پیشکش کر دی پھر کیا تھا مریضہ ڈسک بجاتی رہی شوہر گانا گاتا رہا اور ڈاکٹر صاحب سیٹ چھوڑ کر جھومتے رہے آگے بڑھتے ہیں سندھ ہائی کوٹے تو جیالی سرکار کو سکول ڈسک خریداری کا ٹھیکہ منصوب کرنے سے روک دیا اور جواب بھی مانگ لیا مگر سابق وزیر تعلیم اب بھی ایک ڈسک کی 29,000 روپے میں خریداری سے مطمئن ہیں کہتے ہیں تحقیقات ہونی چاہیے اگر کرپشن میں میرا یا کسی اور کا نام آتا ہے تو کارروائی ہونی چاہیے ظاہر ہے کہ اس وقت میں وزیر تعلیم نہیں ہوں تو وزارت تعلیم کے متعلق جتنے فیصلے ہونے ہیں نہ میں ان کو یہ فورس کر سکتا ہوں کہ آپ اس کو کینسل کر دو نہ میں اس سے یہ انسس کرتا ہوں کہ آپ اس کو کینسل مس کر دو کرپشن کا پہلو ہے اگر میرا نام آتا ہے کسی اور کا نام آتا ہے اس کے سبب کر رہے ہونی چاہیے میں ہر طرح کی اگر انویسٹیگیشنل کی اس میں شامل ہونے کو تیار ہوں اور میں اپنی ذاپ تک یہ بتا دوں میں مطمئن ہوں کہ جو پروکرومنٹ ہوئی تھی وہ ٹھیک مطمئنٹ ہوں فرنیچر میں جو متیریل استعمال ہوتا ہے میٹر کرتا ہے وہ کہ جو متیریل آپ اس کو استعمال کرتے ہیں آپ سستی لکنی استعمال کریں گے آپ کو شاید چھے سات آٹھ ہزار میں مجھے جائے گے تو جو انہوں نے اسپیسیفکیشن دی تھی فرنیچر کی اس میں جو متیریل لکھا ہے وہ ٹاپ لائن کی جو کالیٹی ہے اس کا ہے آپ کو میں اپنی طرف سے جتنے میرا دوست ریپورٹر بیٹھیں گے ان کو یہ مزارش کرتا ہوں اسے کہ وہ اسپیسیفکیشن میں آپ کو دیتا ہوں آپ نے کہا پانچ ہزار کی بینچ ہیں آپ سے پندرہ ہزار روپے میں میں لے لوں گا اس اسپیسیفکیشن کے لیے آئیے میں ذاتی طور پر جتنا افورڈ کر سکتا ہوں دس پندرہ بیس پچیس سو بینچیں میں خریدوں گا اور میں کسی سکول کو ڈیلیٹ کرتا ہوں اسی بولٹن میں سنائیں گے میرا کی دوہائی محکمہ لائیو اسٹاک سندھ کے ڈیریکٹر جنرل کا خلاف زابطہ تقرر کیا گیا محکمہ کے پاس بیس گریڈ کے کئی افسران موجود ہونے کے باوجود ایک خود مختار ادارے کے افسر کو بیسویں گریڈ کے عہدے کا اضافی چارج دے دیا گیا سما کے نمائندہ خصوصی منصور مغیری سے مزید جان لیتے ہیں منصور بتائی گا دیکھیں محکمہ لائیو اسٹاک کی جانت سے خلاف زابطہ افسر کی تیناتی کرا دی گئی ہے جس افسر کا سرکاہ سے کوئی طالق نہیں خود مختار ادارہ سندھ پولٹری ویکسینیشن سینٹر وہاں سے ڈاکٹر نظیر کلڑو کو اضافی چارج دی گئی ہے ڈائریکٹر جنرل لائیو اسٹاک کی جبکہ اضافی چارج پر سپریم کورٹ کی جانب سے منو نامان بھی جاری کیا گیا ہے کہ افسران کو اضافی چارج مت دیں اس کے باوجود اضافی چارج دی گئی اس افسر کو جس کا سرکاہ سے کوئی طالق نہیں سرکاہ سے تنخواہ نہیں اٹھا تھے سرکاہ کے پاس اس کی فائل نہیں اس کو وہاں چارج دلایا ہے جبکہ محکمہ کے جو سینئر افسران ہیں ان کا کہنا ہے گرنٹ بیس کے کئی افسران موجود تھے اس کے باوجود سینئر افسر کو اٹھا کے گرنٹ بیس کے باہر کے افسر کو وہاں کے اضافی چارج دلا کے خلاف قانون کام کیا گیا ہے تفصیلات کے لئے آپ کا بہت شکریہ منصور مغیری ابھی خبر یہ کہ سعودی عرب ایک بار پھر موقع ردائیوں پر پاکستان کو تیل فراہم کرے گا وزیر خزانہ شوکت ترین نے خوشخبری سنا دی قومی سیملی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ تیل کی فراہمی کا معاہدہ تکمیل کے قریب ہے دو تین دن میں تفصیلات بھی سامنے آ جائیں گی سعودی عربیہ اس وقت پھر ایک نئی فسیلیٹی کے بارے میں سوچ رہا ہے ہمیں جس میں کیونکہ تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں ہم نے ان کو ریکویسٹ کیے کہ اس وقت ہمارے اوپر تھوڑا سا یہ بوچ پڑ گیا تیل کی قیمتوں کا تو وہ تیل کی قیمتوں کے لئے دیفرڈ آل فسیلیٹی کے بارے میں بلکل نہ صرف سوچ رہے ہیں بس تقریباً معاہدہ جو ہے تیہ پا گیا ہے اور انشاءاللہ وہ اگلے ایک دو دنوں میں یا تین دنوں میں پتا چل جائے گا نون لیگ کے رہنما جعوید لطیف کہتے ہیں کہ شوکاس کا جواب تیار ہے پارٹی کی خدمت میں ضرور دوں گا ان کی قربانی سے جو حاصل ہونا تھا ہو گیا جواب جو ہے وہ میرا تیار ہے اور وہ جواب بھی میں پارٹی کی خدمت میں دوں گا مگر ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ میری اس قربانی سے جو حاصل ہونا تھا وہ ہو گیا وہ یہ ہے کہ آج جماعت کے اندر ڈسپلن قائم ہو گیا اور لاہور کی مقامی عدالت میں اداکارہ میرا کی دوہائیاں جج کو جلد فیصلے کی استدا کر دی کہتی ہیں جج صاحب دس سال سے انصاف مانگ رہی ہوں مجھے انصاف دیا جائے ارشد علی کی ریپورٹ دیکھئے اداکارہ میرا کی عبائیہ پہنے وکلا کے ہمراہ اڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں آمد اداکارہ میرا کی عدالت میں دوہائیاں دس سال سے انصاف کے لیے دھکے کھا رہی ہوں مجھے انصاف دیا جائے عدی کو ریمان سے نکاح نہیں کیا شوٹنگ کی دوران تصاویر بنا کر جالی نکاح کا دعویٰ کیا گیا فاظل جج نے اداکارہ میرا کو عدالت میں چیخو پکار کرنے سے منع کر دیا جس پر میرا نے کہا جج صاحب امریکہ کی عدالت نے میری بات کو غور سے سنا تھا عدالتی کاروائی کے بعد اداکارہ میرا نے سما سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا جب میری شادی نہیں ہوئی تو کیوں میری زبردستی شادی کی باتیں پھیلی ہوئی ہیں جب میری شادی ہوئی نہیں ہے تو کیوں زبردستی نہیں ہو سکتا تو کوئی کہہ رہے کہ میں نے میرا سے نکاح کیا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے انہوں نے نکاح کیا ہوا ہے ایسا نہیں ہے اداکارہ میرا نے نکاح کو ایکٹنگ قرار دے دیا کیمیرمن خوابر محمود کے ساتھ ارشد علی سما لاہور اول پاکستان وزیرعال بلوچستان فوٹبال گولڈ کپ کے سیمی فائنل مقابلے ایوب سٹیڈیم کوئٹا میں جاری ہیں اس وقت سما کے نمائندے قادر خاجہ وہی پر موجود ہیں ان سے بات کرتی ہیں جی قادر بلکل اس وقت میں ایوب فوٹبال سٹیڈیم میں موجود ہوں جہاں پاکستان کی فوٹبال جو ہے وہ نیچے سے نیچے جاتی جاری ہے وہی بلوچستان حاصل پر کوئٹا میں ہونے والے آل جو ہے وہ پاکستان سیم بلوچستان گولڈ کپ جو ہے وہ اس کا انقاط کیا گیا ہے یہاں پر وقت ساتھ جو ہے وہ سیکریٹری بلوچستان سپورٹس یہاں پر عمران گچکی صاحب موجود ان سے بات کرتے ہیں بلوچستان کا جو پرائم سپورٹس ہیں وہ فوٹبال ہی ہے یہ فوٹبال کا جو سیکنڈ ایڈیشن ہے جو آل پاکستان چیف منسٹر گولڈ کپ ہم کروا رہے ہیں اور پاکستان کی ڈائیمنڈ جوبلی ہم اس سال منا رہے ہیں میرا خیال ہے اس سے بہتر موقع ان بچوں کو پورے پاکستان میں نہیں مل سکتا ایک بریک کے بعد ہوں گی ہیڈ لائنز دیکھتے رہیے سما موسیقی